بحبان وغاہیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی کریم والا ہے پیارے بچوں ہم تعلیم حاصل کرنے سکول آتے ہیں تعلیم کا مقصد اچھے اخلاق اور اچھا کردار بنانا ہے تو ہم نے پہلے اسواق میں سیکھا تھا کہ لائن کیسے بناتے ہیں لائن اپ کتار بنانے کو کہتے ہیں اور ہم ہر موقع پہ جہاں زیادہ لوگوں لائن بنائیں گے اچھے بچے کچھرا ہمیشہ ڈسٹ بین میں پھینکتے ہیں اپنے ہاتھوں کو پابند کرتے ہیں اور پھر ہم نے کلاس روم کے رولز بھی سیکھے تھے تو ہم دھورائی کر لیتے ہیں کہ ہم رولز کیوں سیکھتے ہیں اس لیے کہ ہم محفوظ رہیں بی سیف اور ہمارے اپنے عزت بھی کریں اور دوسروں کیا احترام بھی کریں بی رسپیکٹفول اور ہم ایک ذمہ دار بچے اور کل کے ذمہ دار شہری بنیں گے بی رسپانسبل اور ٹرائی یور بیسٹ ہم کوشش کریں گے کہ اپنی پوری کوشش کریں بی کائنڈ اینڈ نائز ٹو ایوریون ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق سے ملیں اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں تو سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ کلاس میں خاموش رہنا سیکھیں آپس میں باتیں بالکل نہیں کرنی جب آپ کو ٹیچر کہتی ہے بی کوائٹ تو اس کا مطلب ہوتا ہے خاموش ہو جائیں پھر توجہوں سے ٹیچر کی بات سنیں لسن ٹو یور ٹیچر کیئر فولی فالو ڈائریکشنز کوئکلی اور جو وہ ہدایات دیتی ہیں ان پر عمل کریں پھر شور نہ کریں کچھ لوگوں کو ڈیسٹ بچانے کی عادت ہوتی ہے پینسل سے بجاتے ہیں اور جب اگر آپ نے سوال کا جواب آتا ہے تو جسٹ کوائٹ لی ریز یور ہینڈ بولے نہیں کہ ٹیچر میرے سے سنیں میرے سے سنیں اور جو آپ کے پینسل شاپنر وغیرہ ان کو تیار رکھیں اور کوشش کریں کہ سکول جو ہے وہ وقت پر آئیں اور پھر یہ ہے کہ سکول کی پراپرٹی جو ہے اس کی حفاظت کریں بیس پر چڑھ کر نہ کھو دیں اس سے چیزیں خراب ہو جاتی ہیں دوسرا یہ ہے کسی کو ٹیز نہ کریں پریشان نہ کریں اور جب بھی بولیں تو دینی آواز میں بولیں اور پھر یہ تو بکل ہی نہ کریں آپ کو پتہ ہے کہ چیزوں کے اوپر جرہ سیم لگ گیا ہوتے ہیں اپنے موں میں پینسل نہیں ڈالیں اس کو ٹی زون کہتے ہیں کہ اپنی آنکھیں اپنا ناک اور اپنے موں اس میں انگلیاں نہ ڈالیں اور پھر فرینڈلی رہیں دوسرے بچوں سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا تو آج ہم شیفز کے بارے میں پڑھیں گے ایس ایچ اے پی ای ایس شیفز شیفز کہتے ہیں اشکال کو شکلوں کو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اردگرد بہت ساری شکلیں ہیں ہم باری باری ان کو دیکھتے ہیں اب آپ نے لک دیکھو تصویر کو دیکھنا ہے کانوں سے سننا ہے لسن اور سے سننا ہے جو میں بولوں گی اور پھر اس کے ساتھ اپنے زبان سے کہنا ہے ایسے لوگ دیکھو لسن سنو اور سے کہو واشتہ فالوئنگ پکچرز اور سے ان پکچرز کو دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں یہ کیا ہے ایک دائرہ بول کی طرح راؤنڈ اینڈ راؤنڈ گول اور گول یہ کبھی ختم نہیں ہوتا ایک دائرہ بول ایک سرکل دائرہ گیند کی طرح ہوتا ہے اب آپ گیند کو ہاتھ میں پکڑیں اور اسے گول گول گھما کر دیکھیں اس کا آپ کو کہیں سرہ نہیں ملے گا اس کے علاوہ آپ اپنے اردگرد کی دنیا میں بھی دیکھیں گاڑیوں کے پہ یہ سارے گول ہوتے ہیں اور آپ نے سگنل ٹرافک سگنل دیکھیں ہوں گے وہ بھی لائٹس گول ہوتی ہیں پھر آپ کو بسکٹ پڑے پسند ہوں گے تو بسکٹ جو ہیں وہ بھی گول شیپ کے ہوتے ہیں ہاں اور ابھی آپ نے لیٹر رائٹنگ سیکھی ہے تو آپ یاد کریں کہ او ایز لائی کا سرکل اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کلاک جو ہوتا ہے اس کا فیس بھی سرکل ہوتا ہے آپ کوئنز سکھے آپ گھر سے لاتے ہوں گے اس کو کھول کے دیکھیں وہ بھی گول ہوتا ہے پھر آپ رات کے ٹائم پہ آسمان پہ نظر ڈالیں تو آپ کو چاند بھی گول نظر آئے گا اور دن کے وقت سورج کی طرف دیکھیں ویسے تو ایند پہر کو نہیں دیکھنا چاہیے لیکن یہ بھی گول ہوتا ہے تو سرکل جو ہوتا ہے اس کو اردو میں دائرہ کہتے ہیں گول چیز کو سرکل کہتے ہیں اور سرکل کی کوئی سائیڈز نہیں ہوتی it has no sides اب نیکسٹ شیپ ہے اب یہ دیکھیں اس کو ٹرائنگل کہتے ہیں آر ٹرائنگل has three sides اب یہ دیکھیں کہ اس کی تین سائیڈز ہیں تینوں سائیڈز ریڈ لائن سے مارکت ہیں اور آر ٹرائنگل has three angles کونے ہوتے ہیں اس کے تین کونے اب the mountain اور یہ تکون اس کو اردو میں کہتے ہیں آپ دیکھیں کہ پہاڑ کی چوٹی جو ہے وہ بھی تکونی ہوتی ہے پیک جو ہے اس کے علاوہ آپ نے hangar دیکھا ہوگا یہ بھی ایک triangle ہے جس کے اوپر آپ کپڑے لٹکاتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں یہ ایک ٹینٹ ہے اس میں کیا آپ triangle کو identify کر سکتے ہیں شاباز try کریں ہاں ہاں بہت کل آپ نے یہ جو اس کی opening ہے دروازہ ہے وہ triangle shape ہے اس کے علاوہ آپ نے بادبانی کشتی دیکھی ہوگی اس کا جو sales ہوتے ہیں وہ بھی triangle shape ہوتے ہیں ہم next shape کی طرف آتے ہیں our rectangle has four sides our rectangle has four sides two are long اس کی two sides لمبی ہوتی ہیں and two are short اور دو چھوٹی ہوتی ہیں our rectangle has four sides تو یہ اس کو دو میں مستطیل کہتے ہیں تو اس کی opposite آمنے سامنے والی sides برابر ہوتی ہیں اب ہم اپنی عام زندگی میں دیکھیں تو آپ نے موبائل دیکھا ہوگا یہ کیسا ہے یہ ایک rectangle ہے اس کی چار sides ہیں دو sides ایک جیسی ہیں اور دو آمنے سامنے والی ایک جیسی ہیں پھر یہ کیا ہے آپ کے گھر میں کھڑکی ہوگی دروازے ہوں گے تو آپ ان کو غور سے دیکھیں ان کی بھی چار sides ہیں اور آمنے سامنے والی دو ایک جیسی ہیں دو لمبی ہیں دو چھوٹی ہیں پھر آپ نے یہ کیا ہے یہ ایک wall ہے دیوار ہے جو bricks سے بنی ہوئی ہے تو آپ دیکھیں کہ اس میں بھی وہ ساری bricks ہیں جو rectangle shape ہیں اس کے بعد ہم next shape کی طرف آتے ہیں a square is like a box اچ core جو ہے مربع وہ ایک box کی طرح ہے it has four sides اس کی چار sides ہیں and they are the same آپ دیکھ رہی ہیں دیکھ رہے ہیں کہ چاروں sides بالکل ایک جیسی ہیں a square is like a box اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ where are these squares یہ چھت ہے اس میں کتنے squares ہیں پھر آپ کے playground میں squares ہوں گے بچو آج آپ نے shape سیکھی اس lesson کو دوبارہ سنیں اس channel کو subscribe کریں اس کو like share کریں